اسٹیٹ بینک نے نئی مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے جس میں شرح سود کو 22 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک نے منگل کو نئی مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا اور ایک مرتبہ پھر شرح سود میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے میں گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے اثر کو پیشے نظر رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے نومبر کے مہینے میں مہنگائی قدر زیادہ تھی بیان میں کہا گیا ہے کہ بارہ ماہ کی بنیاد پر حقیقی شرحصود بدستور مصبت ہے اور مہنگائی متوقع طور پر مسلسل کمی کی راہ پر گامزن ہے انہوں نے کہا کہ آئی میپ سے سٹینڈ بائی مہادے کی بدولت سہمایی کے لیے جی ڈی پی نمو کا نتیجہ مونیٹری پالیسی کمیٹی کی معتدل معاشی بحالی کی تفقق کے مطابق رہا سارفین اور کاروباری طبقے کے احساسات میں بھی بہتری آئی ہے لیکن مہنگائی اب بھی بلند ترین سطح پر ہے جس میں بتدریج کمی آ رہی ہے بیان میں کہا گیا کہ مالی سال چوبیس کی پہلی سہمایی میں حقیقی جی ڈی پی دو اشاریہ ایک فیصد سال بس سال بڑھی جبکہ گزشتہ سال کی اسی سہمایی میں ایک فیصد نمو ہوئی تھی اور توقعات کے این مطابق زراد کے شعبے میں نمو اس کا بنیادی مہرک تھی زرائی پالیسی کمیٹی نے جاری گھاتے کے تفاصل میں نمویہ بہتری کا ذکر کیا کیونکہ مالی سال چوبیس میں چولائی تا اکتوبر خسارہ چپیسٹھ اشاریہ نو فیصد سال بس سال گھٹ کر ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر رہ گیا اگرچہ درامداد کم ہوئیں تاہم غزائی اشیاء خصوصاً چامل کی وجہ سے برامداد تھوڑی بڑھیں ان کا کہنا تھا کہ بازابتہ چینلز سے رخوم کی منتقلی کی اسٹیٹ بینک کی ترغیبات اور حکومتی اقدامات کی بدولت اکتوبر اور نومبر دو ہزار تیس کے مقابلے میں ترسیلات زر میں بہتری آئی البتہ قرضوں کے واپسی کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے زر مبادتہ کے زقائر میں کمی آئی ہے اور آئی ایم ایف کے جاری پروگرام کے پہلے جائزے کی کامیاب تکمیل سے امکان ہے کہ رخوم کی آمد نیز زر مبادتہ کے زقائر کی صورتحال بہتر ہوگی